تاریت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے کچھ عرصہ پیڑے گئی یہ بی بی پیدا ہو گئی تھی اور واقعہ کربلا میں یہ بی بی موجود تھی یعنی واقعہ کربلا کی وقت زیادہ سے زیادہ اس بی بی کی عمر مبارک بارہ سال، گیارہ سال، بارہ سال اس سے زیادہ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کی شہادت پچاس ہجری ہے اور امام کی شہادت سے کچھ عرصہ کا مطلب یہ ایک سال دو سال لگا دی اور واقعہ کربلا ہے ایک سڑھ جنی تو بارہ سے تیرہ سال اس بی بی کی عمر مبارک ہو گئی مشہور ہی ہے روایات بھی ہے یہ بی بی جو ہے واقعہ کربلا میں موجود تھی اور واقعہ کربلا خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور جب واقعہ کربلا کے بعد زہر آشور کے بعد جب مستورات کو جب حسیر کیا گیا تو قافلے میں یہ بی بی موجود تھی یہاں تک ہی پوفا تک پوفا میں جب حکم جاری وقت شام لے کے جائے تو شام جب قافلہ جب شام جا رہا تھا تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد یہ بی بی جو ہے سوادی سے گری وہ یہی پر شہادت دور انتفال کر رہی یہ ہے مختصر سی زندگی اس کے علاوہ کوئی تاریخ کتابوں میں اس بی بی کے بارے میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے یہی جو مشہور ہے روایات ہیں نام کے اعتبار سے اصلی نام فاطمہ ہے کیوں اس لئے کہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے کسی کا بھی نام شریفہ نہیں ہے اس لئے آپ لوگ اندر جب زیارت جو لکھی ہوئے اس میں شریفہ کے ساتھ فاطمہ بھی لکھا ہوئے تاکہ یہ مینجن کرسکے یہ اصلی نام فاطمہ زندگی مختصر ہے اور حسنی مختصر ہے بیان بہت مختصر لیکن یہاں جو اتائے وہ بہت زیادہ ہے جیسے کہ خود زیارت کا پہلا جملہ یہ ہے السلام علیکی یا طبیبت المعلولین سلام اس بیو پر جو علیل لوگوں کے طبیبہ ہے دوسرے جملہ یہ ہے سلام علیکی یا قاضی الحجات سلام اس بیو پر جس کے در سے جو بھی مانگے وہ وہاں سے عطا کر دیتی تیسرے جملہ یہ ہے سلام اس بیو پر جو مریض لوگوں کو یہاں سے خوشی کے ساتھ پلٹا دیتی یہ تین جملہ جو ہے زیارت کا ہے اور یہاں سے آپ لوگ خود اندازہ کر لیں جس سراتے سے ہم آئے ہیں کسی کا دوسرا گاڑی والا گاڑتے سے اگر آ جائے تو بہت سارے وہاں پر بینے لگے ہوئے تو کسی کو یہاں سے شفایابی ملی ہے کسی کو یہاں سے اولاد ملی ہے کسی کو یہاں مقریب ملی ہے جنہوں نے یہاں آنکے مانگ لیا ان کے حاجت یہاں سے قبول ہو جاتی ہے اور رواہ ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے شہر بلد میں آپ ان کے خدمت میں عرض کیا کہ پورے اعراب میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگ خصوصی طور پر جاتے ہیں شفایابی کے لئے شہر اہلہ جناب شریف بن دیمہ میں حسن یہاں آ جاتے ہیں اولاد کے لئے بلد میں سید محمد کی قبر مبارک ذریعہ مبارک بجا وہ اولاد کے لئے یہاں شفایابی تھی ہمارے خود علم میں بہت سارے ایسے ہیں پچھلے سال اٹھائیس سفر میں ایک فیملی تھی یو ایس سے ان کے بیٹے نے بتایا وہ اپنی ماں کو لے کے آیا مولانا صاحب میں ماں کو کینسل کے آخری سٹیج پر چھوڑ کے میں یہاں آیا تھا اکیلے یہاں میں منت مانی بی بی اگر آپ نے میری ماں کو شفا دی تو پھر میں اپنی ماں کو جب شفایابی مل جائے تو میں یہاں پر لے کے آئے تھا اپنی ماں یعنی کینسل کے آخری سٹیج پر بھی بی بی نے شفا دی شفایابی کی بات وہ یہاں آکے زیاد کر کے چلے گئے جتنے بھی بینر بھی یہ لکھا ہوئے شفایابی یا امتحان میں کامیابی اگر ہم سٹڈنوں کو یہ ہے اولاد یہاں ایک بینر پر لکھا ہوا تھا اٹھارہ سال بعد یہاں منت مانے کے بعد ان کی ہاں جو اولاد ہو گئی ہیں منت مانے کے طریقے جسے میں نے شہر بلد میں جو آپ نے ان کی خیطوں نے عرض کیا اگر آپ نے اپنی منت میں جو فروردگار عالم کو شامل کر لیا اسے منت شریع کہا جائے گا اس منت کو جو ہے پورا کرنا ان کی حاجت رواہ ہونے کے بعد منت کو پورا کرنا ضروری ہے نہ کرنے کے صورت میں کفارے کے طور پر اگر جس طرح ہم اپنے پاکستان میں جس طرح منت مانتے ہیں اگر اس طرح سے مان لیا تھا اس منت کے مخالفت کر لے تو کفارہ واجب نہیں ہے لیکن اخلاطی طور پر اس کو منت کو پورا کرنا چاہیے ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں